اسلام علیکم دوستو کیسے ہو دوستو بہت سے پیکچر ایڈٹ ہوتے ہیں اور ایڈٹ کے وغیر پیکچرز لوگ اپلوڈ بھی نہیں کرتے تو اسی وجہ سے میں آج پیکچرز ایڈٹنگ پر بات کروں گا کہ پیکچرز کو کس طرح ایڈٹ کرتے ہیں لوگ اور پیکچرز ایڈٹنگ کرنے کے لیے تو بہت سے پیٹیشن استعمال ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ایپ ہے وہ ہے فکس آرڈ اور فکس آرڈ کو تقریباً سو سے زیادہ میرین ڈوگو نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور لوگ زیادہ فکس فکس آرڈ پر کرتے ہیں اس طرح کچھ لوگ سنیپ سیٹ پر کرتے ہیں سنیپ سیٹ یہ ہے لیکن ہم آج جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے اس سنیپ سیٹ پر کیونکہ سنیپ سیٹ اگر ہم فیچرز کی پاتھ کرے تو زیادہ لوگ اس کو ترجیح دے رہے اور سنیپ سیٹ کے فیچرز فکس آرڈ کے فیچرز سے بہت ڈیفرینٹ ہے اور بہت ہی فیچرز اس سنیپ سیٹ میں تو آج ہم بات کریں گے سنیپ سیٹ پر کے سنیپ سیٹ پر لوگ فکچرز کس طرح ایڈٹ کرتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں سنیپ سیٹ پر فکچرز ایڈیٹنگ لان فکچر ایڈیٹنگ اور سنیپ سیٹ سٹارٹ تو سب سے پہلے اس ایڈلس آئیکن پور کلک کر کے ایک فکچرز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح میں کرتا ہوں ہم ایک فکچر کو سیلیکٹ کرتے ہیں ڈیوک سٹر ہی ٹریک ہے ہمڈے کا ڈیوہ چے ٹویٹ کلک پہ ایک ہے تو یہ ہے سٹائلز ڈیفرینٹ سٹائلز اس میں وہ وہ ہوتے ہی اور یہ ہے ٹوٹھ تو یہ سب ٹول سے اس میں اور بہت ٹول ہے اس کے علاوہ بھی ہر ایک ٹول میں بہت سی ٹولز اور ہوتے ہیں اس طرح یہ ٹیون ایمیج سب سے پہلا فیچر ہے ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلا برائیٹنس ہے اگر ہم اس کو بڑھاتے ہیں تو اس کا یہ برائیٹنس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہے اور ہم ڈیکریز کرتے ہیں تو اس کی برائیٹنس ڈیکریز ہوتی ہے آپ کی پیکچرز کی برائیٹنس پر انحصار کرتی ہے دوسری نمبر پر ہے کانٹریسٹ اس سے کانٹریسٹ ہوتا ہے کہ یہ پیکچرز تھوڑا سا ڈیفرینٹ لگتا ہے اور پھر ہے سیچورائشن تو ہم اس کو اپلائی کریں گے اور پھر اپنے پیس کو تھوڑا سا کرتے تھے کرتے ہیں ہوں اوریجنل ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح پر پر کرتے ہیں اور پیر کرتے ہیں ایمبیانس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیکچرز بیکراؤن میں کافی چینجنگ آ رہی ہے اور ہائیڈائٹ مینز ٹو ہیو لائٹ اپرائیٹنس تو آپ دیکھیں کس میں کیا چینجز آتی ہے اور پھر ہے شیڈوز تو ہم نے سب میسے چینجز کیا پھر ہم یہ جو پیس ہے اس کو اوریجنل میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر کلک کرتے ہیں ویو ایڈیٹس میں ایڈیٹس کے بعد ٹیون میں ٹیون ایمیج اور پھر اس کو کرتے ہیں سیچوریٹ تو یہ زیرو ہو جائے گا پھر یہ جو فیس ہے اس کو اوریجنل کرتے ہیں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فیس ہے وہ اوریجنل میں کنورٹ ہوئے ہیں اور باقی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیچوریٹڈ ہے تو یہ ٹیون میں اچھکا فیچر ہوا پھر یہ آپ جس طرح بھی آپ چاہ سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے روٹیٹ تو اس کو آپ میرل بھی کر سکتے ہیں اپنے پیکچر کو اور روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے برش تو آپ اپنے پیکچر کو اپنے فیس پر برش بھی لگا سکتے ہیں برش کا فائدہ یہ ہو کہ آپ کو آوائٹ کریں اس طرح یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا نائس پھر اس کو کرتے ہیں کریکٹ اس کے بعد ہے یہ ہیلنگ ہیلنگ یہ بہت ہی ہیلنگ کی فیچر ہے اس میں ہیلنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈارک یہ جو ہولز ہوتے ہیں فیس میں یا کوئی اوبجیکٹ میں تو اس کو ریمو کرتا ہے ہیلنگ یہ فکس آٹ میں نہیں ہوتا تو یہ فکس آٹ اور سنیپ سیٹ میں سب سے بڑا ڈیفرنس ہیلنگ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنس کرتا ہے اور پھر اس کو کرتے ہیں کریکٹ تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بھی اس کے بعد ہے ویگنٹ تو ویگنٹ پر یہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہا ہے ابھی آؤٹر برائٹنس اس کو کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں انر برائٹنس تو جو بھی آپ چاہتے ہیں تو اس کو لگا سکتے ہیں اپنی پکچر پر اس میں ہے فریمز تو آپ ڈیفرن فریمز لگا سکتے ہیں جس طرح میں لگایا میں نے ابھی لگایا یہ ہے اور اس کے بعد ہے ٹیکس ٹیکس آپ ڈیفرن ٹیکس لگا سکتے ہیں اسے میں لگتا ہوں کہ اور اس کو ادھر پلیسٹ کیا اور یہ اس میں ڈیفرنس فیچر سے ہڈی آر سب سے بڑا جو فیچر اس میں ہے وہ ہے ایچ ڈی آر تو آپ انٹ ایک سکتے کتنے خوبصورت خوبصورت لگ رہا ہے ابھی اور ایچ ڈی آر اب اپنے فیس کو اریجنل فارم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ایچ ڈی آر کو سیلیکٹ کریں پھر ایڈیٹ کو اور پھر سیچوریشن کے بٹن پر کلک کر کے اس کو زیرو کریں تو آپ اپنے اریجنل فیس کو دیکھ سکتے ہیں پھر اور اس کے بعد ہے یہ سب سے جو اریجنل سب سے جو بڑا فیچر ہے یہ لینز تو آپ لینز کو بھی پلائی کر سکتے ہیں ابھی تو ابھی ٹائم نہیں ہے اور بس ابھی اتنا اس ویڈیو میں کپ یہ ہے اور تینک یو پر واشنگ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کر کے ہماری ویڈیوز کو باس آنے آپ حاصل کر سکتے ہیں شکریہ